اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید اور چلتے ہیں قاری محمد حنیف جلندری صاحب کی طرف جناب آئیڈیل تو ہمارے لیے ڈکس صاحب خلافت راشتہ کا دور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے جو پہلی ریاست مدینہ طیبہ میں قائم کی اسلامی حکومت قائم کی وہ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے اس لیے یہ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ وہ دور پھر آئے لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ حکمران ایسے ہیں یا عوام تو بڑا اچھی بات اللہ عنہ صاحب نے فرمائی کہ حکمران اور عوام دونوں کو ہی اپنا جائزہ لینا چاہیے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں اپنے آپ سے نہیں جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ان لذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم منزلہ ایدہ تدیتو اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حکام تمہارے اندر سے ہی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو اللہ تمہارے اوپر نیک حکمران لے آئے گا جب تم اللہ کی بغاوت کروگے تو اللہ تمہارے اوپر بدترین لوگوں کو حکمران مسلط کر دے گا میرے والد مرہوم ایک بڑا جملہ فرمایا کرتے ہیں فرماتے تھے جیسی روح ویسے فرشتے جیسا موہ ویسا تھپڑ یہ اکثر فرماتے تھے تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں یہ سچی بات یہ کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اکثریت جو ہیں ملک کے لیے بھی اور مسائل میں بھی انہوں نے مبتلا کیا ہے اور یہ بات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تھوڑا سے اختلاف کروں گا کہ یہاں پر بھلے جمہوریت ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں مگر حکمرانوں کے فیصلے پھر بھی باہر سے ہی ہوتے ہیں مسلط مہی سے ہوتے ہیں کاش ایسا ہو کہ یہاں کے ووٹ کی طاقت سے ہی اسلام آباد میں حکمران آئے تو پھر آپ کو واقعاً چینج نظر آئے گی یہاں تو ووٹوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور عوامی منڈیٹ کا کیا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں لیکن بہتر ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر گلیتے ہیں جی بہتر میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حامد سید کازمی صاحب آپ کا اور قاری محمد حنیب جلندری صاحب آپ کا آپ دون شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ناظرین اکرام علامہ صاحب کے حلقے میں بھی بہت تبہائی ہوئی ہے اور اسی کے لیے ماشاءاللہ یہ فنڈز اکھٹا کرنے کے لیے ملک سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے اور پھر کچھ دنوں بعد اپنے حلقے کے عوام میں دوبارہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اور اس کار خیر میں جو شریک ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالی اس میں بھی ان کو جو توفیقات ہیں ان میں اضافہ کریں بہت شکریہ آپ دونوں سے ہستیوں کا ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا لیکن بارگاہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک عقیدت کے پھول نچھاور نہ ہو پروگرام کی خطب نہیں ہو سکتا تو میں نات کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے دروش شریف پڑھ لیجئے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشِ کفِ پا تیرا دستگیری میری تنہائی کے تُو نے ہی تکیم دستگیری میری تنہائی کے تُو نے ہی تکیم میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا تیرا اور شیر قابل سماتے ہیں لوگ لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کانتھا مر جاتا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پیکر سایا تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں بھر پہ سایا تیرا اور ہم سب کے لئے شیر ہیں پورے قد سے جو میں پورے قد سے جو یہ تیرا کھڑے تیرا کھڑے کھڑے ہیں تو یہ پورے قد سے کھڑا ہوں یہ یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا احمد ندیم قاسمی صاحب کے لئے بھی مغفرت کی دعا کر لی جائے گا انہی کے لئے کھی بھی یہ ناتھ ہے اللہم مسلع علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ ببارک وسلم بس اللہ علیہ